بلکل یہ اپنے آپ میں بڑی بات ہے اور ابھی ہم گرافکس بھی دکھا رہے تھے سنجے سوائے صاحب آپ نے یہ دیکھئے یہ جو گرافکس ہے اس میں چار بڑے حماس کے نیتا کمانڈر کہہ لیجئے ان کی تصویریں ہم دکھا رہے ہیں اور ان میں سے تیسرے نمبر کا سالے الاروری یہ مارا گیا ہے یعنی اس سے اوپر کون بچتا ہے یائیہ سنوار جو کی حماس کا غازہ چیف ہے اور اسماعیل حانیہ جو کی قطر میں بیٹھا ہوا ہے حماس کا چیف صرف دو بڑے نیتا حماس کے بچتے ہیں سالے کے بعد سنجے سوائے صاحب ایک چھوٹا سا کومنٹ بلکل یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ بہت سینئر لیڈر مارا گیا جس سے اسرائیل کو کافی سفلتہ مانی جاری ہے اور حماس کے اوپر کافی اثر پڑے گا ان کا مرال پر اثر پڑے گا اور اسرائیل کی سینہ کا مرال پر اور ان کی جنتہ کے مرال پر پوزیٹیو ایفیکٹ آئے گا اگر لیبنان میں کیا گیا ہے تو وہاں پر جو ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ یہ خطرہ ہو سکتا ہے کہ لیبنان سرکار نے کہا ہے کہ ہماری دھرتی پر یہ حملہ اچھا نہیں ہے ٹھیک نہیں ہے انہوں نے اس کا کافی بھرسنا کیا ہے ادھر سے اسرائیل اس چیز کے لیے منع کر رہا ہے کہ ہم نے یہ نہیں کیا ہے تو یہ دیکھا جائے کہ آگے اس کی ڈولپنٹ کیا ہوتی ہے لیکن اتنا سینئر لیڈر مارے جانے سے واقعی میں ان کی مرال پر افیکٹ پڑے گا اور اس کے پیچھے یہ بڑا عملہ ہے اور اس کا بڑا اثر آنے والے وقت میں نظر آئے گا اثر کام ذکر کر رہے ہیں اثر سے ہی جڑی ایک بڑی خبر ہے ترکیہ میں غزب کی حلچل دیکھنے کو مل رہی ہے ترکیہ میں موساد کے خلاف بڑی کارفائی انجام دی گئی ہے موساد تو نشانے پر آنا ہی تھا یہ بہت ہی نیچرل ریاکشن ہے اب تک جس طرح سے موساد کی ایکٹیفیٹیز ہوئی ہیں کیا حیرانی ہے اس طرح کی کارفائی پر دیکھیں نہ کہ بھل ترکیہ بلکہ میڈلیسٹ کے تمام دیشوں کو یہ آشنکہ ہے کہ موساد ان کے یہاں موجود ہماس کا اگر کوئی بھی نیتا ہے اس کو ٹارگیٹ کرے گا اور اسی سندر میں جب ترکیہ کی ایجنسی کو پتا چلا اس نے ایک چپٹویم شاپے ماری کی ہے اور اس کے بعد یہ ویڈیو جاری کر کے بتایا ہے کہ انہوں نے 33 ایسے لوگوں کو گرفتار کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ موساد ایکٹیف ہے موساد ترکیہ میں ایکٹیف ہے موساد سعودی میں ایکٹیف ہے موساد دبائی میں ایکٹیف ہے موساد قطر میں ایکٹیف ہے یعنی قطر میں ہو یا ترکیہ میں ہو جہاں موقع ملے گا اسماعیل هانیاں مارا جائے گا یا اسماعیل هانیا کے ساتھ ساتھ جو بھی political wing کے لیڈر ہیں وہ سب مارے جائیں گے لیکن منیش جو حمد لیبنان میں کی ہے اسرائیل نے وہ کیا ترکیہ میں انجام دی جا سکتی ہے اس بارے میں سوچ بھی سکتا ہے اسرائیل کیونکہ ترکیہ ایک نیٹو کنٹری ہے دیکھیں سوال آپ نے بلکل صحیح کا ترکیہ نہ کیول نیٹو کنٹری ہے بلکہ ترکیہ کے پاس بہت ملٹری پاور ہے اور ویسی استطیق میں وہ اسرائیل سے انیس کہیں نہیں ہے لیبنان کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ میرا خود کا بھی انواب ہے چونکہ میں اسرائیل لیبنان بارڈر پر کئی بار گیا لیبنان کے پاس air defense system نہیں ہے اس کے پاس fighter jet نہیں ہے تو لیبنان کا جو air space ہے وہاں پر جب چاہے سیریا کی طرح اسرائیل ہو یا امریکہ ہو آ کر attack کرتا ہے یا کر سکتا ہے لیکن ترکیہ کے ساتھ آپ ایسا نہیں کر سکتے دنیا میں آج اگر سب سے ادھیک بدونسک drone کسی کے پاس ہے تو وہ ترکیہ کے پاس ہے اگر ترکیہ میں جا کر وہ ایسا کرتے ہیں تو اس کا انجام بھگتنا پڑے گا لیکن پھر بھی مساد ایسا کر سکتا ہے یہ بات ترکیہ یا تمام میڈلیشٹ دیس سمجھ رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ بھلے ہی نیتنیاو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں مارا لیکن پوری دنیا اور میڈلیشٹ جانتی ہے کہ لیبنان میں سالے الاراری کو مارا کس نے ہے بلکل بلکل منیشہ اور لوٹیں گے آپ کے پاس دیکھئے الاراری کی ہتھیا پر فلسطینیوں کا بڑھکا غصہ رام اللہ میں اسرائیل کے خلاف زبردست پردرشن ہزاروں کی سنکھیا میں لوگ سارکوں پر اترے غصہ لوگوں نے کہ اسرائیل کے خلاف نارے بازی یہ دیکھئے پردرشن رام اللہ میں اور جس طرح سے ایکشن ہوا ہے اسرائیل کی طرف سے اس کے بعد یہ ناراضگی یہ پروٹسٹ موسیقی